اللہ تعالیٰ سنیں سنائی معلومات کو دین سمجھتے ہیں اپنے آپ کو ایڈوکیٹ کریں دور حاضر میں اللہ نے اس کے بے شمار معاقب پیدا کر دی ہیں اگر ہمارے ہاں لوگوں نے اپنے آپ کو ایڈوکیٹ نہیں کیا تو وہ اپنی نسلوں کو بھی دین پر قائم نہیں رکھ سکیں گے اپنی تعلیم کا احتمام کریں اور دین کا کانٹنٹ ایک عام آدمی کے لیے کوئی بہت زیادہ نہیں ہے اگر آپ چھے مہینے سال بھی سنجیدگی کے ساتھ سمجھنے کا فیصلہ کر لیں تو یہ کانٹنٹ مکمل طور پر سمجھا جا سکتا ہے یعنی دین کا عالم بننا ایک بلکل الگ چیز ہے اس میں تو ظاہر ہے کہ صدی لگ جاتی ہے لیکن عام آدمی کے لیے یہ بہت مخصر سا کانٹنٹ ہے اس کو آپ سمجھ لیں اس کے آرگومنٹ کو سمجھ لیں اس میں اختلافات کیوں ہوئے ہیں ان کو اچھی طرح سمجھ لیں تاکہ آپ آئندہ نسلوں کو یہی بات بتا سکیں سمجھا سکیں تو اس کے نتیجے میں سچا ایمان پیدا ہوگا جب ایمان پیدا ہوگا تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اچھا عمل کرے انسان تو اللہ تعالی نے جگہ جگہ اس کی تاقید کی ہے کہ حقائق کو مانو ان کا اطراف کرو اور اچھا عمل کرو اس کی بنیاد پر اللہ قیامت میں لوگوں کے لیے عجر کا فیصلہ کرے گا تیسری بات یہ ہے کہ آپ کو اگر کوئی اچھی بات معلوم ہوئی ہے سچائی کی بات معلوم ہوئی ہے اپنے ماحول میں لوگوں کو بتائیں آپ کے ملنے والے ہیں آپ کے گھر والے ہیں آپ کے دفتر میں لوگ ہیں کہیں ایران توران جانے کی ضرورت نہیں ہے نہ کوئی چلا کھینچنے کی ضرورت ہے اپنے ماحول میں اٹھتے بیٹھتے کام کرتے ہوئے کہیں کوئی اچھی سچائی کی بات آپ کے علم میں ہے تو ضرور لوگوں کو اس کو بتاتے رہیں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ مسلمانوں کو یہ ہمیشہ خیال رکھنا چاہئے کہ وہ بلائی کی تلقین کرنے والے بنیں باتوں سے لوگوں کو روکنے والے بنیں تاکہ وہ دنیا میں سچائی کو پھیلانے والے لوگ بن کر رہے ہیں خیر کو پھیلانے والے لوگ بن کر رہے ہیں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ بات کہی گئی ہے کہ اگر کسی جگہ پرسیکیوشن ہو جائے تو اپنے ایمان کو عزیز رکھتے ہوئے وہاں سے نکل جائے اور کسی دوسری جگہ پر جائے جیسے آپ لوگ اپنی معاش کے لیے ہجرت کرتے ہیں تو اللہ تعالی یہ کہتے ہیں کہ دین بھی اتنا عزیز ہونا چاہیے کہ اگر کہیں پرسیکیوشن شروع ہو گئی ہے یعنی جبری طور پر لوگوں کو دین سے انحراب پر آمادہ کیا جاتا ہے تو بہتر جگہ پر چلے جائے بشرتے کے وہ جگہ موجود ہو قائم بالکست بن کر رہے ہیں سچائی کی شہادت دیں اپنے آپ کو تعصبات سے بالتر رکھیں قرآن مجید نے ہدایت فرمائی ہے کہ سچائی کی شہادت دو اگرچہ اپنے ماں باپ کے خلاف دینی پڑے اپنے رشتہ داروں کے خلاف دینی پڑے اپنی اولاد کے خلاف دینی پڑے اور کسی قوم کی دشمنی بھی تمہیں اس پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل کے خلاف انصاف کے خلاف کوئی بات کرو انصاف کے علمبردار بن کر رہو اور آخری چیز یہ ہے کہ اگر کوئی دین کی خدمت کا کام ہو رہا ہو تو اس کی مدد کرنے کے لیے اپنی استطاعت اپنی صلاحیت کے مطابق جو کچھ کنٹیبیوٹ کر سکتے ہو وہ کرو وقت دے سکتے ہو وقت دے دو چار اچھے جملے کہہ سکتے ہو وہ کہہ دو کوئی ہے اس کے ساتھ مالی تعاون کر سکتے ہو وہ کر دو بس یہ باتیں ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے نسرت سے تعبیر کیا ہے یہ ایمان کے ہمارے تقاضے ہیں مالی تعاون کر سکتے ہو